السلام علیکم سٹورنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے دسٹنس ٹائم گراف پڑھا تھا اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سپیڈ ٹائم گرافز سپیڈ ٹائم گرافز کی اگر ہم بات کریں تو دیز آر ویری یوسفل تو سٹیڈی دہ موشن آف دہ باڈی وی آلسو یوز دیم تو کیلکولیٹ سپیڈ ایکسلیرشن اینڈ دسٹنس ٹرائیولڈ بائی دہ باڈی کوئی بھی باڈی جب موو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا سپیڈ ٹائم گرافز ڈراؤ کر کے ہم اس کی سپیڈ ایکسلیرشن دسٹنس ٹرائیولڈ بائی دہ باڈی ان ساری چیزوں کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں اب سپیڈ ٹائم گرافز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک ایکسز پہ ہمارے پاس ٹائم آئے گا اور دوسرے ایکسز پہ ہمارے پاس سپیڈ آئے گی تو سپیڈ اس پلوٹڈ آن وائی ایکسز ٹائم اس پلوٹڈ آن ایکسز اگر ہم گراف دیکھیں تو ایکس ایکسز پہ ہم نے ٹائم کو پلوٹ کرنا ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ویلیوز آئیں گی یہ ٹائم کی ہوں گی اور وائی ایکسز پہ ہمارے پاس جتنی ویلیوز ہوں گی وہ شو کر رہی ہوں گی اوبجیکٹ کی سپیڈ کو ٹھیک ہے and the slope of line of speed time graph tells us about the acceleration of the body جب ہم graph draw کریں گے جو بھی ہمارے پاس line حاصل ہوگی ایک اس کی slope ہمیں body کی acceleration کی ویلیو بتائے گی اور speed time graphs کی ہم یہاں پہ تین types discuss کریں گے first one is object moving with constant speed second one is object moving with uniformly changing speed یعنی کہ جس میں acceleration produce ہو رہا ہوگا and third one is object moving with non uniformly changing speed اس میں بھی acceleration produce ہو رہا ہوگا لیکن ان دونوں cases میں acceleration کی nature جو ہے وہ different ہوگی وہ ابھی ہم آگے جب discuss کریں گے اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے first case ہے ہمارا object moving with constant speed اور bracket میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں لکھایا acceleration is equal to zero جب کبھی بھی کوئی بھی body constant speed یا constant velocity سے move کر رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کی speed یا velocity change نہیں ہو رہی تو اس case میں body میں کوئی بھی acceleration produce نہیں ہوگا کیونکہ acceleration کی definition ہم کیا کرتے ہیں rate of change of velocity تو اگر velocity یا speed change ہی نہیں ہو رہی تو body میں acceleration produce نہیں ہوگا اس کے اگر ہم graph کی بات کریں تو in this case the line of graph is horizontal parallel to time axis جو ہمارے پاس line آئے گی وہ parallel ہوگی time axis کے اور line horizontal ہوگی اس کو اگر ہم diagram کے مطلب سے show کریں گے graph اس کا draw کریں گے تو اس کی shape کچھ اس طرح سے آئے گی کہ time axis کے بالکل parallel آئے گی ہمارے پاس graph کی line اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جب time start ہو رہا ہے تو object کی velocity ہے 40 اور جیسے جیسے time گزرتا جا رہا ہے اس کی velocity میں کوئی بھی change نہیں آرہا اب velocity میں یا speed میں کوئی change نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ یہ constant speed ہے ٹھیک ہے تو اس case میں پھر کیا ہوگا ہمارے پاس جو line آئے گی وہ time axis کے بالکل parallel ہوگی اور کیونکہ velocity میں change نہیں آرہا تو اس وجہ سے acceleration is equal to zero اس کو اگر ہم formula کی مدد سے دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ acceleration برابر ہوتا ہے change in velocity divided by time کے اب یہاں پہ delta v جو ہے وہ zero ہے کیونکہ velocity میں تو نہ ہی کوئی اضافہ اور نہ ہی کوئی کم ہی آرہی ہے so acceleration ہمارے پاس کیا آجے گا zero slope of graph is zero ٹھیک ہے اسی وجہ سے acceleration بھی کیا ہوگا zero second case ہمارے پاس ہے object moving with uniformly changing speed اب اگر ہم uniform acceleration کی definition یاد کریں جو ہم نے previous lectures میں پڑھی ہے تو اس کے اندر ہم نے یہی discuss کیا تھا کہ اگر کسی body کی speed uniformly change ہو رہی ہے تو اس case میں body acceleration uniform ہوگا یا acceleration constant ہوگا so uniformly changing speed case جو ہے وہ represent کرتا ہے constant acceleration کو اس case میں the line of graph is a straight line at any angle کسی بھی angle پہ ہمارے پاس ایک straight line آئے گی جو کہ بالکل سیدھی ہوگی جس کے اندر کوئی بھی curves یا کوئی mod موجود نہیں ہوگا and the slope of the line of graph gives the value of acceleration جتنی زیادہ slope ہوگی اتنا زیادہ acceleration اور جتنی کم slope ہوگی اتنا ہی کم acceleration ہمارے پاس آئے گا اب اس کو اگر ہم graph کی form میں show کریں تو ہمارے پاس آئے x axis پہ time اور y axis پہ velocity ٹھیک ہے y axis پہ velocity ہے x axis time time ہے اور example اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ green line کے ذریعے body کی motion کو show کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ گور کریں تو 2 seconds کے بعد اس کی velocity میں جو change آیا ہے وہ 1 meter پر second کا ہے پہلے 0 تھی بعد میں کتنے ہی ہوگی ہے 1 ہوگی ہے تو object نے rest سے start کی 2 seconds کے بعد اس کی velocity کتنی ہوئی ہے 1 meter پر second اور 4 seconds کے بعد اس کی velocity کتنی ہوئی ہے 2 meter پر second 6 seconds کے بعد 3 meter پر second یعنی کہ ہر 2 seconds کے بعد اس کی velocity میں 1 meter پر second کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی اگر ہم acceleration کو calculate کریں گے 2 seconds میں 1 meter پر second کا change آرہا ہو تو acceleration آجے 0.5 meter پر second square یعنی کہ ہر second میں ہر second کے time میں ہمارے پاس 0.5 کا velocity change آرہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس case آجے 0.5 meter پر second square اگر ایک اور example ہم دیکھیں جس میں ہمارے پاس 1 second میں body velocity 1 دوسرے second میں body کی velocity کتنی ہوگئی 2 meter پر second 3 second بعد 3 meter یعنی کہ ہر second کے بعد body velocity 1 meter پر second کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کا اگر acceleration لکھیں گے تو وہ آئے گا 1 body velocity 2 meter per second کا change ہے اور 2 seconds کے بعد 4 3 seconds کے بعد 6 یعنی کہ ہر second میں body velocity 2 meter per second کا change آ رہا ہے تو ہم کہیں acceleration is equal to 2 meter per second لیکن اگر آپ ان 3 lines کو دیکھیں تو یہ 3 line ہی straight line ہے اور 3 straight line ہونے کی واجہ سے ان 3 acceleration کیا ہے constant ہے کیونکہ جب کبھی straight line آئے speed time graph میں acceleration will be constant ٹھیک ہے ہاں slope جو ہے اس کی سب سے کم ہے تو اس لیے acceleration کی value بھی سب سے کم ہے اور جیسے ہم slope کو increase کرتے جا رہے ہیں acceleration کی value بھی کی اور یہ زیادہ کیونکہ slope ہی represent کر رہی ہے the magnitude of acceleration کو تو جتنی زیادہ slope اتنا زیادہ acceleration تو line x x is کے جتنا قریب ہوگی acceleration اتنا کم اور y x is جتنا قریب ہوگی acceleration اتنا ہی زیادہ ہوگا لیکن تینوں میں ہم دیکھیں تو slope of line is constant کیونکہ moving with non uniformly changing speed یعنی کہ speed میں change آ رہا ہے لیکن وہ change non uniformly آ رہا ہے ایک جیسا change نہیں آ رہا تو اس case میں acceleration produce ہوگا وہ بھی variable ہوگا in this case the line of graph is curved slope change ہو رہی ہوگی کیونکہ curved line ہے تو اس کا مطلب ہماری slope ہے وہ uniform نہیں ہوگی وہ بھی change ہو رہی ہوگی تو کیونکہ ہماری slope change ہو رہی ہے hence acceleration is also changing یعنی variable تو non uniformly changing speed کے case میں acceleration بھی ہمارا پھر کیا ہوگا variable ہوگا اور اگر ہم اس کو graph کی form میں draw کریں تو ہمارے پاس line آئے گی وہ curve line ہوگی acceleration بھی change ہوگا so acceleration is variable اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو شروع میں slope کم ہے لیکن جیسے جیسے time گزرتا جارہا slope زیادہ ہوتی جارہ رہی ہے اس کا مطلب کہ شروع میں slope کم ہے تو شروع میں acceleration بھی کم ہے اور جیسے جیسے time کے ساتھ slope زیادہ ہوتی جارہی ہے تو acceleration بھی بارڈی کا زیادہ ہوتا جارہ ہے سیکنڈ اگر ہم اسی کی opposite case کی بات کریں جس میں کیا ہو رہا ہے کہ starting میں slope زیادہ ہے لیکن with the passage of time slope کیا رہی ہے تو اس میں پھر ہم کہیں گے شروع میں بارڈی کا acceleration acceleration اس case میں کیا ہوگا کہ بارڈی کا acceleration وقت کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے لیکن second میں بارڈی کا acceleration وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے لیکن دونوں cases میں acceleration is variable سو امید کرتا ہوں کہ تینوں types of graphs آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گئے تینوں cases with example ہم نے discuss کی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے اور bell آئیکن کو بھی press کر دیں تاکہ جب بھی next ویڈیو upload ہو تو سب سے پہلے آپ کو notification ملیں اس کو اپنے class fellows کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ آپ پس